اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں زمین کیے گئے کام کا حکم بھائی آپ اعتقاف میں تھے اعتقاف سے آپ کو اس بات کی گنجائش تھی کہ آپ پشاپ پخانے کے لئے باہر نکلیں اور آپ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں تو آپ نے دیکھا کہ یار سامنے جو ہے ایک جنازہ ہو رہے تو کیا میں اس جنازے میں شریک ہو جاؤں آپ اعتقاف میں تھے آپ کے کھانے لانے لے جانے والا کوئی تھا نہیں آپ مسجد سے باہر نکلیں کھانا لینے کے لیے اور آپ جب مسجد سوار کھانا لینے کے لیے نکلے تو آپ کو پتہ یہ چلا تھا کہ چچا کی طبیعت خراب ہے تو آپ چچا کے گھر گئے ان سے ملے ان سے مل کے پھر بھارا واپس آئے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا فوراں کھانا لیا تاخیر زیادہ کی نہیں ان سے جو ملے اس میں بھی زیادہ تاخیر نہیں کی طرف حالہ و حال معلوم کیا فوراں نکلے کھانا لیا فوراں مسجد میں آگئے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا اعتقاف باقی رہے گا کیونکہ آپ چچا سے ملنے تو گئے نہیں تھے آپ تو کھانا لینے گئے تو کھانا لے کے آئے ہیں بیچ میں چچا سے بھی مل کے آگئے یا بیچ میں جنازہ بھی پڑھ کے آگئے یا دربیان کے اندر آپ کوئی اور ایسا کام کر کے آگئے کہ جس کے لیے فی نفسی اعتقاف سے نکلنا جائز نہیں تھا لیکن آپ ایک اعتقاف سے نکلنا جس کام کے لیے جائز تھا وہ کرتے کرتے ساتھ دوسرا کام نمٹا کے آگئے تو اس کا کیا حکم ہوگا تو بھئے فی نفسی ہی جس کام کے لیے نکلنے کی آپ کو اجازت ہو اور آپ اس ہی کے لیے نکلو اور اس کے ساتھ آپ ایک ایسا کام کر کے آ جاؤ کہ جس کے لیے نکلنے کی اجازت نہ ہو تو آپ کا اعتقاف فاسد نہیں ہوگا آپ کا اعتقاف فاسد نہیں ہوگا اور اس کی آپ کے لیے گنجائش ہوگی آپ وہ کام کر کے آ سکتے ہو ایک چیز کی ریایت مہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ زمنن جو کام کیا جا رہا ہو وہ ایک تو ذاتی طور پر آپ کے انٹیشنلی زمنن ہی ہو آپ نے اس زمنن کیے جانے والے کام کے لیے ضرورت کو کریئٹ نہ کیا ہو جیسے ہمارے بہت سارے بچے کرتے ہیں کہ سگرٹ پینے کے لیے کیونکہ باثروم جانا ہے باثروم جانا ہے نا اس کے اعتقاف میں اجازت ہے پشاپ پکھانے کے لیے جانا ہے تو اس پشاپ پکھانے کو سگرٹ کے ساتھ ایسے جوڑ لیتے ہیں کہ در حقیقت تو سگرٹ پینے جا رہے ہوتے زمنن پشاپ پکھانا اور ہوتے تو اُڑ گیا ہے تقاف کا تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ اس چیز کی ریایت رکھتے ہیں کہ جتنی دیر جس طریقے سے جس معاملات کے ریایت کرتے ہیں ہم جائیں گے اور پھر اپنے آپ کو کر کے آئیں گے تو اس کے زمن میں اگر واقعتاً یہ کام کیا جا رہا ہے ایک تو انٹینشن آپ کی درست ہے کہ آپ واقعتاً صحیح کام کے لے جا رہے ہو اور ساتھ زمنی کام نے مٹا کے آ رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ وقت انتہائی مختصر لگا رہے ہو کم سے کم ٹائم کے اندر اپنے کام کو کر کے آ رہے ہو تو آپ کو اس کی کوئی جائش مل سکتی ہے اس سے آپ کا اتقاف فاسد دی ہوگا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ